جہنمیوں سے گریوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ میں رہ کر تم آزاد کر دیے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے ریت کے ذرے تو بینوں کوئی سہرہ تو دیکھو جا کے چولستان کا سہرہ تو دیکھو ذرا تھر پارکر کا سہرہ تو دیکھو ذرا در تھل لیے کا سہرہ تو دیکھو عرب کا سہرہ آزم تو دیکھو لیبیا الجزائر میں پھیلا ہوا سہرہ آزم تو دیکھو ساں آسٹریلیا امریکہ کے سہرہ تو دیکھو پھر ان کی ریت کے ذروں کو گننے کے لیے کون بیٹھے گا اللہ کو پتہ ہے اتنے ذرے ہیں اتنے سال کی زندگی دوزخ میں جلو گے پھر نکال دیے جاؤ گے کہیں گے شکر ہے جنت والوں سے کہا جائے ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ جنت میں رہ کر نکال دیے جاؤ گے تو وہ پرونے لگ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے ہائے برباد ہو گئے یہ کیا ہوا لیکن نہ یہ جنت سے نکلیں گے نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے ان کے لیے نعمت ہمیشہ ہے ان کے لیے عذاب ہمیشہ ہے بتاؤ ایک شراب کے گھونڈ کے بدلے یہ کیا لے گیا جب زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلی ہوئی گندگی شرابیوں کو پلا دی جائے گی تو اس نے شراب کے بدلے میں کیا خریدا چار دن بینک میں پیسہ رکھا سودھ بکھایا اب تو لوگ بھی سودھ پہ پیسے دیتے تھے پہلے تو بینک سودھ پہ پیسے دیتے تھے اب لوگ سودھ پہ پیسے دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر اللہ ہے ہی نہیں ان کو غریب کا آنسوں نظر نہیں آتا اس کی مجبوری نظر نہیں آتی اس کے بلکتے ہوئے پچے نظر نہیں آتے ماں کی چھاتیوں کا خوشک ہوا دودھ نظر نہیں آتا ان ظالموں کو ان کے بشتے چراغ نظر نہیں آتے ان کے شہروں کی زردی نظر نہیں آتی یہ وہ سامپ اور بچھوں ہیں کہ جو اس سامپ سے بھی زہریلے ہیں اور اس بچھوں سے بھی زہریلے ہیں جن کا ڈسہ ہوا پانی نہ مانگے یہ سودھ خور اس سے بھی زہریلہ انسان ہے یہ اس سے بھی زہریلہ سامپ ہے یہ اس سے بھی زہریلہ بچھو ہے جو ایک کو مار کے بیٹھ جاتا ہے یہ ہزاروں کا خون پی کر بھی ترو تازہ ہیں نہ ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے نہ ان کا دل کو نرماتا ہے نہ ان کے سینے میں کوئی جذبات ہیں یہ جذبات سے آر ہی انسان ہے انسان ہیں یا پتہ نہیں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں جو بھی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میرے بھائیو سب سے شدید عذاب ہوگا سودھ خور کو اس کا پیٹ ہوگا جیسے یہ ہمارا گمبت اس گمبت سے بھی بڑا اس کا پیٹ ہوگا سارے دوزر خوالوں کو سانکھ کاٹیں گے باہر سے بچھو کاٹیں گے باہر سے سودھ خور کے موں کے اندر ساپ گز جائیں گے اندر بچھو چلے جائیں گے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کو اندر سے ڈسیں گے اندر سے آپ کو پتہ اندر کا درد کیسے تڑپاتا ہے باہر کے درد آدمی لے کے چلتا رہتا ہے اندر کا درد گرا کے رکھ دیتا ہے ان کے لئے ساپ اندر اتر جائیں گے بچھو اندر اتر جائیں گے انہیں اندر سے کاٹیں گے کہ یہ ہے تیرا وہ سود جو تُو نے ضرورت مند کی رگوں سے نچوڑ کے اپنے اندر اتارا اور وہ گمبت بنے ہمیں پیٹھیں جن کے اندر سانپ اور بچھوں کی بھرمار ہے کیا کمایا سود والے نے اگر وہ اتنے بڑے عذاب کو لے کے بیٹھ بیا چار دن گانے سنے اور مرتے ہی کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا کیا عیش لیا اس نے چار دن فائشہ عورتوں کے گانوں کی سرطال پر اس نے کیا کمایا اور جس نے کان بند کر لیے آج اللہ کہے گا آ جاؤ وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے آج ان کا اللہ ان کو جنت کا گانا سنائے گا ہاں علاہ المشمر للجنہ حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار ہے کوئی جنت کا شہنے والا فَإِنَّ الْجَنَّتَ لَا خَطَرَ لَهَا جنت بے خطر جگہ ہے وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَالَ ربِ قَعْبَةِ کی قسم جنت ایک نور ہے شمکتا ہوا کیسا نور ہے ایک ناخن کے برابر ناخن دیکھ رہے ہیں نا اپنے دیکھ لو میرا نہیں نظراتا اپنا دیکھو اپنا ناخن دیکھو ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے گلستان کالونی کے گندے نالے کی تیہ میں رکھ دیا جائے جہاں سور شہر کا گند کٹھا ہے تو بھی ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز کو پہاڑ میں چھپا دو حمالیہ کے غاروں میں ڈال دو بحر القاہل کی اطحاہ گرہیوں اور سیاہیوں میں چھپا دو زمین تحت سرا کے اندر کی رگوں میں چھپا دو تو بھی اس کا نور ایسا نور ہے کہ زمین کی رگ رگ کو جگ ملاتا ہوا سمندر کے ایک ایک کترے کو روشن منور کرتا ہوا بانیوں کی لہروں کو منور کرتا ہوا زمین سے نکلے گا پہاڑوں کے پتھروں کو چمکاتا ہوا حمالیہ کی چوٹی کو چیرتا ہوا سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا جنگلوں کے درختوں کو چیرتا ہوا زمین کے سینے کو پھارتا ہوا یہ ایک ناخن کے برابر کوئی چیز کوئی چیز کوئی چیز جنت کی دنیا میں ڈال دو تو اس کا نور اٹھے گا اور نکلے گا اور زمین سے لکر آسمان تک ساری کائنات کو روشن کر دے گا یہ جو ہے نا سورج سورج ساڑھے سات عرب میل میں روشنی پھیلا رہا ہے یہ جو ہمارا سورج ہے یہ ساڑھے سات عرب میل کے دائرے میں روشنی پھیلا رہا ہے اور یہ ہے زمین سے دارہ لاکھ گنا بڑا اور ایک قطرہ جنت کا ایک ناخن کے برابر کوئی تنکا کوئی گھاس کوئی پتہ کوئی قطرہ کوئی برطن کوئی ٹکڑا کوئی شیشہ کوئی موتی کوئی ہیرہ کوئی نوالہ کوئی دانہ کوئی چھلکا کوئی چیز کوئی چیز یہاں لگا دو یہاں اور زمین پہ رکھ دو تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی اب بتاؤ وہ جنت کیسا نور ہے نورن یتلہ ل ریحانتن تحت باغات ہیں رکس کرتے ہوئے جب ہوا دیئے تو درختیں جھومتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرمارے ہیں جنت کیا ہے تم جنت کے درختوں کا رکس دیکھو گے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے مست ہو جاؤ گے جب جنت کی ہور رکس کرے گی تو پھر تم پر کیا حشر بھی دے گا اور کیا تمہارا حال ہوگا کیا فاہشہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو گرباز کر دیا سبر کرو انتظار کرو ان قریب اللہ خود ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والا ہے کہاں ہیں وہ آنکھیں جو غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھی کہاں ہے وہ جوان جس کی جوانی بے داغ ہے آجا آج جنت کی لڑکی سے میں پیری شادی کرتا ہوں ریحانت ان تحت باغات ہیں رکس کرتے ہوئے قصر مشیر گھر محل ہیں بلند و بالا کیسے گھر ہیں ایک انٹ موٹی کی ایک یاپوت کی ایک زمرد کی مشک کا گارہ زافران کی گھاس اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا نیچے پانی کی دودھ کی شہد کی شراب کی نہروں کو چلایا مہین کے چشمیں سلسبیل کے چشمیں رہیق کے چشمیں بعض محل یوں ہوا میں کھڑے گر دیا نیچے کوئی ستون نہیں جس نے جگڑا ہوا تھاما اوپر سے کوئی زنجیر نہیں ہے سٹینڈ نہیں لوہے کا جس نے یوں پکڑا ہوا ہوا میں اس طرح پورا محل کھڑا ہوا ہے پورا محل اس طرح ہوا میں ہے پوری جنت میں گردش کرتا ہے جیسے ہوای جہاز گردش کرتا ہے اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے باہر دوکھو تو اندر نظر آتا ہے پورا محل اپنے لان سمیت اپنے گھر سمیت اپنی کھڑکیوں دروازوں سمیت ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے صحاوہ نے پوچھو اس میں داخل کیسے ہوں گے آپ نے فرمایا جیسے فرندہ اڑ کے زمین سے گھونستے پہ جاتا ہے ایسے اڑتوئے اس میں پہنچ جائیں گے اڑتوئے نیچے اتر جائیں گے آپ نے فرمایا کس کو ملیں گے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو دنیا میں مریض رہے صحت نہ پائی اور مر گئے جو دنیا میں دکھوں میں رہے آفیت نہ پائی اور مر گئے جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں جلے اور کہیں انہیں تھندک نہ ملی اور آزمائش میں مر گئے لگے گا آجا آجا یہ لے یہ لے یہ لے اس دن جنہوں نے دنیا میں چین کی زندگی گزاری ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے دنیا میں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم بھی اللہ سے یہ مقام لیں